بات کرتے ہیں پشن بنگال کی جہاں نیو جلپائی گوڑی کے پاس ایک بڑا ٹرین حادثہ ہو گیا کنچن جنگا ایکسپریس کی مالگاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے سیال دہا جا رہی تھی کنچن جنگا ایکسپریس جس وقت یہ حادثہ ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ مالگاڑی نے پیچھے سے ٹرین کو ٹکر مار دی جس کے بعد بوکی آپٹری سے اتر گئی اور پھر یہ دکھت تصویریں ہمارے سامنے ہیں اس حادثے میں آٹھ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھیشن یہ حادثہ کئی بوگیا پٹری سے اتر گئیں بھیشن حادثہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے آٹھ لوگوں کی اس میں مرتی ہوئی ہے کنچن جنگا ایکسپریس کی کئی بوگیوں کو نقصان ہوا دراصل مالگاڑی سے ٹکرا گئی کنچن جنگا ایکسپریس جس کے بعد اس حادثے میں آٹھ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے بھاری سنکھیا میں لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹرین کی یاتری ٹرین سے اتر کر آگئے ستھانیے لوگ بھی پھر وہاں پہنچے مدد کے لیے پولیس پرشاسن پہنچا ستھانیے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اور اس حادثے میں گھائل لوگوں کو رہت دینے کا کام جاری ہے بچہ آف کا کام جاری ہے دازلنگ پشنے منگال کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کنچن جنگا ایکسپریس جو سیال دہا جا رہی تھی وہ مالگاڑی سے ٹکرا گئی جس کے بعد کچھ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں آٹھ لوگوں کی اس میں مرتی ہوئی ہے میرا سیر میں بھی چوٹ آیا ہے اچھا تو مطلب جب گھٹنا گھٹا تب آپ کہا تھے ٹرین کا اندر میں ٹرین کا اندر تھا تو کیا آباز کیسا آیا آپ کو آباز مطلب میرا تو بی و آن کچھ تھا بہت جوٹ سے مطلب جھٹکا دیا ہے تو جیسے جھٹکا دیا تو سب ایسے بولا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوگی ایکسیڈنٹ ہوگی ہم بھی چلا رہا تھا سب رو رہا تھا پھر ہم تراند باہر آکے دیکھا کہ یہاں پیچھے سے ایکسیڈنٹ ہوئا ہے اچھا تو ابھی کیا ہے کتنے لوگ کی موت ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ یہ آپ کے بوگی میں کتنے لوگ انجرد ہوئے ہیں میرا بوگی میں تو میں ایک انجرد ہوا میرا سیر میں لگا ہے بات بگی کسی کا نئی ہوا ہے اچھا تو پیچھے سے دیکھ رہا تھا دو تین آدمی آپ کا کیا ڈیتھ ہوا ہے ہمیں یہی دیکھایا ایک ٹرین ساہیت کھڑی ہوئی تھی اور ایک ٹرین آکے جو ہے ان سے ٹکرا گئی ساہیت ایک ہی پٹری پہ ساہیت ایک ٹرین کھڑی تھی یا جاری تھی ساہیت سلو تھی اور مطلب ایک ٹرین آ رہی تھی آکے جو ہے مطلب ایسی درگوڑنا ہوئی ہے ساہیت جب یہ گھٹنا گھڑی تب ٹائم ہو رہا تھا اپروکس 8.35 موننگ تو جتنا ملوکو پتا چاہلا سامنے کنچنے جو ایکسپریس ہے وہ دھریگوڑی چل رہا تھا وہ کھڑا نہیں ہیتا دھریگوڑی چل رہا تھا پیجے چھو ملگری ہے وہ اچانک بہت سپیٹس تاہو وہ آکے پیجے چھو مر دیا اس کو